دو آور گزر چکے ہیں بھائی اور 21 سران یا 22 سران تو ہو چکے ہیں یعنی ابھی بھی وہ آئیں پوری کوشش سے نا لاتھا ماننے کے لیے پورا لاتھی چارج کے بھائی لاتھا چارج کھولا ہوئے آئی 21 سران ہوئے لیکھتے ہیں کیا ہوتا آگئے 3 آوروں میں 35 سران منا لیے ہیں تو اس وقت فل لاتھا چارج چل رہا ہے لگ تو ایسے رہے کہ یہ بھی جو ہے نا بعد 300 رن تک جائیں گے ہمارے بولرز بلکل بیوس نظر آ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ بس میں ہے یا ٹرک میں ہے بلکل مدنی کیا ہے ابھی کلائمٹائز ہو گئے انگلیش پلیئر اب نہیں چھوڑیں گے تو وقتیں back to back یہ جو ڈریکٹ سرو ہوتی نا شادہ کہ آئی لابیٹ آنسلی ایک ہی بندہ آتا ہے کھل لے کے لیے باہر کے ساتھ چنے وشنیا ہی بندہ آتا ہے ترکیٹ کی وکٹ گئی ہے یہی اسل وکٹ تھی جب میں سوچ رہا تھا ہر طرف گلتا بھائی یہ اتر سال یہ ریورٹ سوپ تو ایسے گلتا ہے اس کے ہمارے لوگ سیدھا سٹیٹ میڈان کے برے شاٹ کلتے ہیں ایسے ریورٹ سوپ جاتا ہے اس کا شکر ہے جائن شکریز سے جی دوستو بس ابھی جو ہے نا فیلال ہاف ٹائم ہوا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی میں پوڈکاس اپنی ہاف ٹائم میں بنا لیتا ہوں کہ تھوڑا سا ریویو دے دیتا ہوں کہ پورا بیٹھوں تفصیل سے پوری بتاؤں تو یار کوئی ایڈیٹن کا ٹائم نہیں ہے بلکل ایڈیٹ کیے بغیر آپ کو دے رہا ہوں بلکل سیدھا پرسارن ہو رہا ہے سمجھے کرنے تو بھائیو ایک طرح سے پاکستان نے اتنے لاتے کھائیں اتنے لاتے کھائیں کہ لاتھی چارج ہوا ہے پاکستان کے خلاف ہر بولر نہیں چل سکا مجھے تو آج میں سوچتا ہوں کہ واقعی میں یار اگر شاہین آفریدی نہیں ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گی حالات تو بھائی اس وقت کوئی بولر نہیں چل سکا ہے سارے بولر آئے سارے تفصیل سے پٹ کے گئے ہیں اور آپ مجھے سوچ یہ آتا ہے کیونکہ موڈل آنڈر رمانا چل نہیں رہا ہے ٹاپ آنڈر چل گیا تو چل گیا کہتے ہیں وہی بات ہے نا کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک تو ٹاپ آنڈر کی تو یہ بات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نیچے ٹیلنڈر آتے ہیں وہ کبھی دل چاہا تو چکے مار دیا نہیں دل چاہا تو وہ بھی نہیں مارے تو بھائیوں یہ جو دو تین وقتیں بھی ختم ہوئی ہیں جو لیئے ہیں وہ بھی سمجھو کہ بس دعاوں کے نتیجہ ہے ایک شاہد آپ کی تھرو لگ گئی تھی وہ رن آؤٹ ہو گیا تھا ایک چاپ چاہف تخار کا جو ہے وہ سٹمپنگ تو نہیں مانے جائے گی وہ بھی رن آؤٹ ہی مانا جائے گی جس طرح ہم نے کیچ چھوڑے ماشا اللہ ماشا اللہ بلکل ذرا سب بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور ٹیم کو دیکھ رہے لگ رہا تھا پاکستان کو ہی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیچ چھوڑے نا کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس ان کے ہاتھوں کی چم بھی لے لوں یعنی کہ آپ کسی کو کیار ہوگے کہ آپ کا اپنا کیپٹر نہیں کیچ چھوڑا تو ایک تو مشکل کیچ وہ بھی چھوڑا اگر آپ کیچ چھوڑتے رہیں گے تو اس طرح کے ریزرٹ نکلے گا اس کے اوپر آپ یہ نہ اندرزہ کریں کہ اوہو یہ تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہم نے اپنا فل دیا تھا کہ بھائی جس نے جس بندے نے اپنا فل دیا تھا نا اس پورے میچ میں ابھی تک پورے بیچ میں تو نہیں ہاف ٹائم تک مجھے نہیں پتا ابھی کیا آؤٹ کم ہونا ہے ہاف ٹائم تک جس نے اپنا فل دیا تھا ہارس رو آنسلی اس بندے نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تو مجھے جو ہے نا وہ دیں گے نہیں کیش کیش تو آؤٹ ہوگا نہیں تو الوو آؤٹ دے تو اس کی اپیلے دے تو کسی نہ کسی طرح سے آؤٹ ہو جائے تو دیکھتے اب آگے اگلے ہاف ٹائم میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اگر تو انہوں نے شروع سے سٹرائک ریٹ اپنا بڑھا کے نہیں کھیلا اور اگر بولے بلوک کریں اور اگر بغائی سٹرٹیجی کے آئے اور کھیلہ شروع کیا تو بس اللہ ہی مالک ہے اب میں جس وقت یہ اپلوڈ کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا وہ آئی تینک سو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک کچھ کسی طرف بھی پلڑا بھاری ہو سکتا ہے لیٹس سی جی دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے بہت بری عالت سے پاکستان ہارا ہے اس وقت کوئی انٹینڈ نظر نہیں آیا پیچھے پانچ چھے بولے بھی رہ گئی ہیں لیکن میں نے کہا کہ یار اپنا پوڈکاسٹ بنا لیا جائے کیونکہ ان لوگوں نے تو نہیں جیتنا تو دوستو بس ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ پاکستان ہار گیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ میڈل آرڈر کے بارے میں پلیز کوئی ریکنسٹر کرے گا کہ بھائی یہ ہمارا میڈل آرڈر وہ چھولے ہیں جو کبھی نہیں کل سکتے سمجھ رہے نا سمجھ رہے نا یہ وہ چھولے ہیں جو کبھی نہیں کل سکتے تو بھائی خدا کا واسطہ ہے اس ہارڈ کے بعد اس جو میچ ختم ہوگا اس کے بعد اپنے ورلڈ کپ اور نیوزلینڈ والے سکارٹ کے لیے جو نا تھوڑا سا اپنا خیال کریں کچھ اچھے پلیر لے کر آ جائیں کوئی سسٹینیبل میڈل آرڈر لے کر آ جائیں جو کم از کام کچھ تو رن دے بھائی یہ تو چلو ایک شان مسود کھڑا ہوا تھا وہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس کی بھی کوئی ایسی سپلینڈٹ سمیشنگ اور بیشنگ والی اننگ نہیں رہی ہے بس اس کی صحیح رہی ہے اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا دوسری بات یہ کہ میرے کمینتری میں سنیے کہ بھائی جو نیشنل ٹی ٹونٹی کے اندر اگر آپ اچھا پر فارم نہیں کرو گے یعنی اگر آپ نے وہاں پہ نہیں کھیلا اور چلے گے آپ سی پی ایل تو آپ کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کو رکھا جائے اپنے سکورٹ کے اندر تو بھائی جو لوگ پر فارم کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے یعنی ان کو بھی تو آپ نے فارغ ہی کیا ہوئے نا جو لوگ پر فارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کہ فر ایک جامپل ایک وقت میں سرفراز نے اچھا پر فارم کیا تھا بہت سارے اور پلیئرز نے پرفر فارم کیا تھا لیکن ان کو آپ نے کہا نہیں بھائی آپ کے بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا آرام کریں تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنا جو ایک کرائٹیریہ ہے نا بندہ وہ صحیح رکھے کہ آپ نے یہ کرائٹیریہ ہے اس کے حساب سے ہم رکھیں گے لیکن یہ بھی ایک حد ہوتی ہے ڈھیٹ بنے گی کہ بھائی آپ نے ایسا میڈل آرڈر رکھا ہوا ہے جو کہ چل کے ہی نہیں دے رہا ہے جو اتنا ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے جو چل کے نہیں دے رہا ہے لیکن بس اب اللہ رحم کرے کہ اب کیا ہوگا آگے جو نا اگلی دو تیر گیم گندا چلو بھائی ایک اور بھی لگتا آٹ ہو گیا لیکن یہ کہ آخر میں بات بھائی ہے کہ کیچز ون میچز اگر آپ نے نہیں پکڑے کیچ تو آپ کو تو آکے پکڑ لے گا کیچ مطلب یہ کہ آپ سمجھ رہے نا آپ کو پکڑ لے گا کوئی تو بھائیو اپنی جو نا ٹینشن ونشن سے دور ہو جاؤ یہ کرکڑ کو رکھو سائٹ پہ اور اپنا سکون سے رہا ابھی میں بریانی انجوائے کرنے والا آپ لوگ بھی کھانا ہونا انجوائے کریں صحیح اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے پوڈکارس میں ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ